موسیقی اسلام علیکم میرا نام سلمان عظم جو ہی ہے میں آفرین سی ایس ایس پی ایم ایس انسٹیٹیوٹ میں ایس فیکلٹی میمبر کام کر رہا ہوں سی ایس ایس کینڈیڈیٹس کو گائیڈنس اوور ڈیئرز دیتا رہا ہوں اور اس گائیڈنس میں جو میری ڈومین رہی ہے وہ انگلیش ایسے اور اکنومکس رہی ہے پہلے انگلیش ایسے پہ بات کرتا ہوں اور سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں یا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نورملی سٹوڈنٹس کیا مسٹیکس کرتے ہیں جب وہ ایسے کو پرپیئر کر رہے ہوتے ہیں سی ایس ایس کے لیے اب جب آپ انگلیش ایسے کی بات کرتے ہیں سی ایس ایس میں تو انگلیش ایسے میں سب سے پہلا ورڈ ہے انگلیش سو فرسٹ انگلیش کا ٹیسٹ ہے اور پھر اس کے بعد نولیج یا سکیلز یا ادھر سکیلز یا ریلیونٹ آسپیکٹس یا کمپیریزنز اس کا ٹیسٹ ہے جس کی سٹوڈنٹس کو جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں انگلیش ایسے میں ایک ریزن اگر میں ون بائی ون اس کو نمریٹ کروں تو ایک ریزن یہ ہے کہ سٹوڈنٹس آران ایبل ٹو میک کلنگ بیٹوین پریکٹیکل نولیج اور بوکش نولیج ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ نورملی پریکٹیکل نولیج کو کس طرح سے مرج کرنا ہے بوکش نولیج کے ساتھ یا پھر بوکش نولیج جو انہوں نے گین کیا ہوتا ہے تمام آپشنل سبجیکٹس پڑھ کے یا تمام کمپلسٹی سبجیکٹس پڑھ کے اس کو کس طرح سے لنگ کرنا ہے پریکٹیکل نولیج کے ساتھ اگر ہم اس میں پریکٹیکل اور بوکش نولیج کو مرج کرنے کی ایک ڈومین کی بات کریں تو اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ جو لنکنگ ڈومین ہے یہ صرف پریکٹیس کی طرح آسکتی ہے پریکٹیس آف ہاو ٹو ڈیلیور نولیج پریکٹیس آف ہاو ٹو ڈو ٹھنگز ایت ون پوائنٹ ٹائم پھر جو نارمل سٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں سیلیکشن آف ٹاپک کیوں پر سیلیکشن آف ٹاپک میں سٹوڈنٹس آپ کے پاس سیون ٹو ایٹ ٹاپک سی ایس 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 ایم میں ایس 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 ای ہے ایسی پywئر میں آتے ہیں ان سیون ٹو ایٹ ٹوپکس کی اندر ایک سوڈنا پیچھا ہے وکرہ آپ یا رہو ان شرائی کو ایک منظ pine điều رہے ہیں آپ کے قسم سے آپ کو بہت ایک رہا سکتے ہیں وچas當 Männer کے ایس 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 ڈو ڈ sten ساتھ او پر ان ایک سوڈろگ دیکھا فاض دوسط же آپ اس میں chose and pick process use کرتے ہیں آپ یوں identify 2, 3, 4 topics جس پہ best knowledge ہوتا ہے جیسے for example normally students کا candidates کا knowledge literature کے topics پہ نہیں ہوتا اور students کو اتنا پڑھنے لکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا تو normally literature جو ہے وہ ایسا topic ہے جو normally students pick نہیں کرتے اب so selection of topic is important آپ کو select کرنا ہے وہ topic جس پہ آپ کے پاس best information اس time پہ موجود ہے آپ کا knowledge اس میں بہت زیادہ ہے so you pick and choose you do the elimination process you select 4 out of 7 and then you select 2 and then finally you select 1 other than that اگر ہم بات کریں تو انگلیش ایسے میں failure کی ایک اور reason یہ ہے کہ students نے throughout the educational career جو ایسے لکھنے کا طریقہ ہے اس کو learn کیا ہوتا ہے اب ایسے لکھنے کے طریقے کو جب وہ اپنی educational career میں دیکھتے ہیں تو that is different but essay کو سیکھنے کا طریقہ essay کو کرنے کا طریقہ css میں تھوڑا سا different ہے so students اسی domain کے ساتھ اسی frame of mind کے ساتھ css کا essay attempt کرتے ہیں جیسے وہ educational background میں انہوں نے سیکھا ہوتا ہے but css میں education اور css میں essay attempt کرنے کے طریقوں میں تھوڑا سا there is a slight difference اور وہ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ طریقہ کیسے learn کرتے ہیں وہ طریقہ through آپ practice learn کرتے ہیں through different experiences آپ learn کرتے ہیں through different guidance آپ learn کرتے ہیں and so on and so forth ایک اور problem جو normally students کرتے ہیں while they prepare english essay for css or pms or any other competitive exam اس میں اگر ہم دیکھیں تو on essays کی preparation کے لیے students essay کو 20 marks paper سمجھ کے prepare کر رہے اب english essay is a 100 marks paper آپ english essay کو topic wise 20 marks paper سمجھ کے تیار کر رہے ہوتے ہیں پھر another problem that student faces or because of which students are unable to pass english essay exam is they do not write they do not practice english essay 3 گھنٹے آپ کو لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کی writing practice نہیں ہے اگر آپ نے essay کو لکھنے کی practice نہیں کی اگر آپ نے english essay outline کی preparation کی practice نہیں کی تو how can you say practice کے بغیر آپ exam میں directly جا کے essay کو comfortably or efficiently attempt کر سکتے ہیں it is not possible another issue that is of way of communication of yours in the paper to the examiner وہ اس میں بھی problem ہے جب آپ اپنے لئے کچھ لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کی بات کی ہے اور آپ نے کس topic کو کس طرح سے explain کی ہے لیکن جب آپ کسی دوسرے کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کچھ explain کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا difference ہوتا ہے آپ کو اپنی writing کو اس طرح سے treat کرنا ہوتا ہے آپ کو اس طرح سے explain کرنا ہوتا ہے easy going بنانا ہوتا ہے اس طرح کی paragraph making کرنی ہوتی ہے تاکہ examiner ان سب چیزوں کو easily سمجھ سکے جو آپ اس کو convey کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو easily because جب examiner آپ کا paper mark کر رہا ہوتا ہے examiner paper mark کرتے ہوئے آپ سامنے بٹھا paper mark نہیں کرنا examiner paper mark جب کر رہا ہوتا تو آپ کی representation کے طور پہ صرف اور examiner کے پاس paper موجود ہوتا paper should speak itself کہ میرے میں اتنا knowledge ہے یہ چیزیں یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں جو topic attempt کیا گیا اس پہ fully concentration کے ساتھ write up کیا examples دی گئی ہیں illustration دی گئی ہیں ایک اور problem جو students commit کرتے ہیں انگلیش set up کو explain تو کر لیتے ہیں انگلیش write up explain تو کر لیتے ہیں exam کے اندر لیکن نہ تو examples quote کرتے ہیں نہ famous personality quotations quote کرتے ہیں نہ ہی وہ comparison create کرتے ہیں discussion میں اپنے essay کے اندر نہ وہ کوئی illustrations explain کرتے ہیں نہ وہ کوئی numerical data explain کرتے ہیں simple straightforward english لکھنا شروع کر دیتے ہیں first no doubt english essay is a test of your english but after that when you deliver some kind of knowledge to someone and side by side you have to maintain good english writing or you have to write english in the true letter and spirit or in تو اس دونوں چیزوں کو ملا کے آپ کو اپنے کسی topic پہ discussion create کر کے اگلے کو facilitate کرنا ہوتا ہے پھر جب students write up کر رہے ہوتے ہیں تو they think normally students question پوچھتے ہیں کہ sir کیا spelling mistake ہو جائے تو marks cut یں گے یا کوئی grammatical mistake ہو جائے تو english essay grammatical error spelling mistake ساری زندگی education آپ نے حاصل کی ہے اس کے بعد بھی آپ CSP بننے جا رہے ہیں اور grammatical mistake ہو جائے تو آپ pick CSP کے لئے یا کسی بھی department کے لئے جو آپ civil services میں جا opt کرتے ہیں تو grammatical errors then other than that آپ کے structural errors then other than that آپ کے spelling errors یہ سارے کے سارے errors پہ marks examiner deduct کرتا ہے then ایک اور another problem that students کرتے ہیں وہ sequence of attempting English essay کو disturb کرتے for instance examiner نے پوچھا کوئی ایک topic میں آپ کو بتاتا ہوں examiner پوچھتا ہے کہ social media prospects and problems اب examiner social media prospects and problems آپ کو topic دے رہے تو that means you need to identify you need to explain what is social media what is the importance of social media how social media effects our lives in a positive and negative manner then what are the problems people today or nations today are facing because of excessive use of social media جس کو آپ problems polder ہیں جس طرح یہ it wastes time it disturbs the socialization process of a child so on and so forth likewise what are the prospects how we can make best use of social media in order to reinvigorate our lives or how to make changes in our positive changes in our lives what can be the prospects how social media can be a source of information how it can be a source of socialization how it can be a source of knowledge for the people how it can be a source of business opportunities for the people so this is how you attempt it so whenever some topic is given to you every topic has some components in it so you need to attempt your paper of English essay based upon those components on components logical sequence may explain and that logical sequence you word by word question by question topic by topic or paragraph by paragraph آپ اس کو explain کرتے جاتے ہیں elaborate کرتے جاتے ہیں انگلیش ایسے رائٹنگ کے اندر one another problem that is that student normally commits in the exam of English essays is کہ وہ exam جب attempt کرتے ہیں تو وہ exam کو topic selection کے right away انگلیش essay لکھنا شروع کر دیتے اب اس کا نقصان کیا ہوتا students انگلیش essay کو topic select کرنے کے بعد right away outline بنا کے رٹی رٹائی outline cram کی outline بنا کے لکھنا شروع کر دیں گے انہوں نے کوئی homework نہیں کیا کوئی examples نہیں انہوں نے identify کی کوئی rough work نہیں کیا کہ essay کو کیسے approach کرنا ہے کیا انٹرنیشنل examples ہیں regional examples ہیں کیا کیا ایسے concepts ہیں illustrations ہیں جو اس topic کو کے اوپر لکھتے ہوئے ہمیں لکھنی پڑیں گی explain کرنی پڑیں گی جب یہ چیزیں students rough work میں نہیں کرتے تو in the mid of the essay write up ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی jump in کر ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں آؤٹلائن بنا چکے ہوتے ہیں تو اس time پہ it is not possible for you to enter or it is not possible for you to write another point on that topic in the outline because you do not have space to do that so rough work brainstorming process ضروری ہے آپ نے ایسے کو prepare کرنا ہوتا ہے sheet کے last page پہ جا کے آپ rough work کرنا ہوتا ہے آپ کو identify کرنا ہوتا ہے چیزوں کو آپ کو example یاد کرنی ہو ہیں 10 to 15 minutes of rough work is important for write off of English so these are the problems which normally students commit کرتے ہیں جب وہ English essay paper prepare کر رہے ہوتے ہیں یا وہ English essay paper کو solve کر رہے ہوتے ہیں exam کے اندر جا کے components of structure کی جب ہم بات کرتے ہیں تو structural issues بھی students کے موجود ہوتے ہیں First one is you select a topic آپ نے topic select کر لیا topic select کر نے کے بعد آپ کو rough work کرنا brainstorming process کرنا brainstorming process کرنے نیٹ آوٹلائن ڈیویلپ کرنی ہے نیٹ آوٹلائن ڈیویلپ کرنے کے بعد آپ کو introductory paragraph لکھنا ہے اس پہ 30 statement بنانی ہے اس کے اوپر 30 statement کے introductory paragraph کے بعد main body کا ہے part main body کے اندر اگر آپ کسی چیز کے benefits discuss رہے ہیں discomforts discuss کر رہے ہیں آپ کسی چیز کے illustration discuss کر رہے ہیں آپ کسی چیز کے prospects discuss کر رہے ہیں آپ negative aspects discuss discuss کر رہے ہیں آپ societal differences discuss کر رہے ہیں اس پہ آپ کی main body کی justification آپ اس کو create کرتے ہیں then after that آپ conclusion لکھتے ہیں students آپ کو ایک چیز ضرور پتا ہونی چاہیے that is remember one thing اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں جب بھی آپ کسی essay کا introduction لکھتے ہیں introduction is always on the topic of the essay جب آپ topic کی بات جو topic آپ نے چوز کیا ہوتا ہے اس topic کے اوپر introduction ہوتا اور conclusion جو بھی body میں آپ نے discussions generate کی جو بھی body کے اندر آپ نے elaborations کی conclusion آپ کی body discussions کی اوپر ہوتا ہے اب ساتھ ساتھ میں questions answer کرتا جاتا ہوں آپ لوگوں کے for example ایک question پوچھا ہے this statement کے بارے developing thesis statement is not that easy آپ کو develop کرنا پڑتا ہے آپ کو اس process کو سیکھنا پڑتا ہے پوچھا آپ ویڈیو کریں پوچھا کمپس مین آپ کو گائید کروں گا انشاءاللہ کچھ اور questions ہیں for example for rough work which sheet we can use جو sheet answer sheet آپ کو given ہوتی ہے اس answer sheet کے last پہ جا کے آپ heading dیں rough work اور اپنا rough work کرنا شروع کر دیں سو یہ تو تھا essay کے بارے میں what are the main problems that normally students they commit while they attempt English essay in CSS exams or while they prepare English essay اب one other question is essay data essay part میں represent کرنا زیادہ better رہتا ہے دیکھیں جب بھی آپ کوئی point explain کر رہے ہوتے ہیں اس point سے relevant data اس point کی paragraph making کے اندر لکھنا ہوتا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے point لکھا benefits of social media اور benefits کا data آپ جا کے negative aspects میں given کر دیا یا introduction میں دے کے جو بھی point آپ explain کر رہے ہیں اس point کے اندر اس paragraph making کے اندر ہی آپ examples ایسے آپ کرنٹ affairs پیپر کرتے ہیں اپنا آپ پاکستان affairs کا paper پیپر کرتے ہیں آپ optional subjects prepare کرتے ہیں so normally 20 سے 25 general topics ایسے بنتے ہیں جن کے اوپر آپ data collect کرنا ہوتا ہے preparation کرنی ہوتی ہے آپ topics identify کر سکتے ہیں اپنے past papers scheme کو دیکھتے ہوئے past papers میں topic آپ select کر سکتے ہیں higher education ایک domain ہے social media domain ہے media is a domain of prepare english essay political side politics is a domain then literature is a domain then other than that social issues poverty ہے then economic issues debt crisis چل رہا ہے بھی debt economic instability in the country these are all the domains جن سے ایسے پوچھا جاتا ہے so in domains پہ جو data آپ کو جو knowledge جو information collect ہوتی جاتی آپ folders بنالیں ہر domain کے اور folders بنا کے جو جو آپ information ملتی ہے اس folder کے اندر add up کرتے جائیں اور اگر آپ یہ کام 5 to 6 months کر لیں extracting information from newspapers tv channels from your notes from your optional subjects compulsory subjects جو بھی آپ کو data کسی بھی کسم کا آپ کو ملتا ہے اس topic کے اوپر اپ ایسے فولڈر میں add up کرتے جائیں بھی ایک آخر ملتی 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 کسی بھی کسی ملتی ملتی کسی کسی بھی دیکھیں data knowledge جو انسان جو بچہ css exam کی preparation کار رہا ہوتا اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا problem is how to compile that how to rewrite that in the exam according to the question asked write up now this is all about what I wanted to about English essay general problems of the students visit campus from css pms institute visit laہور visit I am available here discussions and errors and problems discuss and guide to now one other subject that I want to talk about is economics if you have any question regarding English essay you can contact me directly my name is Salman and am on facebook as well as I am a faculty member at this institute has compared to that marks have been compared to because economics is main domain subject not that when I say a subject of a main domain that means that 2016 when syllabus revised FBSC had economics group one added up which there are four subjects موجود ہے اور کمپلشن لگا دی that students will pick at least i mean students will pick one subject from group one of 200 marks اب جب ایک subject chose کرنا ہے جس میں international relations ہے economics ہے political science ہے computer sciences ہے audit and accounts ہے تو ان پانچ میں سے ایک کو chose کرنا that means fpsc بھی serious ہے economics کو main domain subject بنانے کے لیے students کا normally concern ہوتا ہے سر اس میں marks نہیں آتے i have been teaching economics to css candidates since last 9 to 10 years plus when i attempted css تو جس طریقے سے میں نے تیاری کی تھی preparation کی تھی اس میں i scored more than 140 marks in my two attempts economics کو paper one کو اور paper two کو new domain میں تیار کرنا بہت easy ہے اب جب آپ economics as a subject کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے economics کو as a degree نہیں پڑھا ہوا تو it does not matter because economics میں micro economics macro economics issues in pakistan economy bs programs کی جتنی پاکستان میں degrees آج کل چل رہی ہیں تمام میں optional subject کے طور پر آپ کو semester system میں یہ subject پڑھنا پڑتا ہے تو جس کے پاس micro اور macro economics کا ہیں پاکستان کی جو chuyہیں ناولیج موجود ہے اس کے لئے it's not tough to go for economics economics paper one is divided in certain parts جیسے micro economics imacro economics international economics money and banking public finance or development economics paper two is also divided into several parts paper two can there measurement of economic development paper two can the agricultural sector ہے industrial sector ہے trade sector ہے paper 2 کے اندر then social sector ہے and privatization کا sector موجود ہے so یہ paper 1 اور paper 2 کی course outline جو موجود ہے اس کے contents میں نے آپ کو بتائیں economics کے paper 1 کو attempt کرنے کا طریقہ اور paper 2 کو attempt کرنے کا طریقہ دونوں they are 360 degree different from each other paper 1 کے اندر you have to identify you have to read the question first and then you have to identify the components asked in the question for example question پوچھا گیا ہے economics میں کہ describe the price effect because of an increase in the price of a product with the help of diagram so پہلا component ہے price effect دوسرا component ہے کہ increase in price third component ہے diagram آپ پہلے بتانا ہے what price effect it's a combination of substitution and income effect substitution effect کیا ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے انکم ایفیکٹ کیا ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے انکریز اور ڈگریز ان پرائیس کی وجہ سے بجٹ لائن میں انکریز ڈگریز آتا ہے روٹیشن اپور ڈاون ورڈ ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہے ونیو شو انکریز ان پرائیسز تو وہ کس طرح سے شو ہونی ہے یہ سارا انٹروڈکشن کے اندر مینشن کرتے ہوئے you will go directly to the you will give heading of price effect and price effect کی heading دیکھے آپ price effect کو discuss کریں گے ڈیاگرام بنائیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے this is how you attempt any question in economics paper 1 paper 2 کی بات کریں تو paper 2 is purely linked with pakistan affairs and current affairs جیسے agriculture sector کے problems industrial sector کے problems solutions then development کیسے ہوتی ہے debt crisis کیا ہے economic growth کیا ہوتی ہے privatization کیا ہے privatization کا فائدہ ہوا پاکستان کو یا نقصان ہوا over the years over the years trade structure کیا رہا trade deficit کیا رہا so paper 2 purely up current affairs basis پہ تیار کرتے ہیں paper 2 کو purely current affairs کی preparation کے ساتھ prepare کرتے ہیں people who have opted economics وہ agree کریں گے میرے ساتھ کے جو material وہ paper 2 میں prepare کرتے ہیں وہ material سارا کا سارا تو نہیں تقریباً 80% material attached ہے link that current affairs اور پاکستان افیر کی preparation کے ساتھ so economics کا سیشن and if you want to go for pms attempt we are starting for that on 14th as well if you want to come to campus پہ visit کریں i am available to guide you i am available to teach you میں انگلیش ایسے پہ بھی guidance دوں گا آپ کو economics as optional subject بھی اگر آپ چوز کرتے ہیں تو اس پہ بھی guidance دوں گا i have many students جنہوں نے انگلیش ایسے کو میری technique سے پڑھا میری technique سے study کیا prepare کیا and they earn good marks likewise i have some students جنہوں نے economics کو مجھ سے پڑھا study کیا اور اچھا سکور کر لیا so in the end i wish you best of luck for your future and for especially css preparation pms preparation or any other competitive preparation that exam preparation that you are doing right now i am here to help you you may visit me you may contact me personally and thank you very much